اسلام علیکم دوستو میز کردہا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو یہ ویڈیو جی ہے میں بنا رہا ہوں کینن ایم فیفٹی کے ساتھ تو بیسیلی یہ تھوڑی سے ریوی ویڈیو ہے کہ آپ کو واقعی ہی میں ایک ڈی ایسل کیمرا لینا چاہیے یہ یہ میریلس کامریہ کو ہی MELG کیمرا دی ایسل کیمرا سکتے ہو کینون کے ساتھ ح Kiđ کو ایم کمی ٹھوی ایوے بھی بات کر sou ۔ یہ گہ رہے ہوا کینون کے ساتھ چگی اسے اپنے've کینون کے ساتھ بھائیے بھی اور آپ کی کنز کے مارfront کے ساتھ جب ویڈیو وسکتے ہو اور یہ جو آڈیو ہے ابھی آپ سن رہے ہیں یہ آ رہی ہے میرے موبائل نوٹ نائن سے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں تو ویڈیو کا یہ دونوں ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا ہائٹ مجھے ہونچی رکھنی پڑی ہے کیونکہ ڈرائے پارٹ دونوں بیاننس نہیں تھے دونوں کی آئٹس ایم نہیں تھی تو دوسری کو ہنچا کرنا پڑا ہے لیکن آجا ہے ابھی آپ آسان سکتے ہیں یہ نوٹ نائن کی آواز ہے اور اگر آپ تک کر سکتے ہیں ڈ venom بوٹس ویڈیو جو ہے وہ رکارڈ ہو رہی ہے سو بوٹس ویڈیو اسے بھی جو رکارڈ ہورہی ہے یہ ہے، جی نائٹین ٹرنٹی بائی ٹین اٹی میں صفیتی فرام پر سیکنڈ کیونکہ ڈ ایم پیٹے کی بھی سیم میں نے ریزولیشن رکھی ہی ہے اور نوٹ نائن میں بھی سیم ریزولیشن رکھی ہے سو بہت ویڈیو بھی جو ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ ہے جی 1920x1080 میں 60 فرم پر سیکنڈ کینون ایم فیفٹی کی بھی سیم میں نے ریزولیشن رکھی ہے اور نوٹ نائم نے بھی سیم ریزولیشن رکھی ہے تو دانوں میں آپ کمپیریزم کا سکتے ہیں کہ یہ قوالٹی میں کیا ڈیفرنس ہے تو ابھی میں آپ کو بس یہ شورٹ سا کلپ تھا جو آپ کو دکھانا ہوں کہ واقعی میں آپ کو ایک جو ہے دوسرا پروفیشنل کیمرا دینا چاہیے کینون ایم فیفٹی یہ آنکہ یہ بہت ہائی اینڈ کینرا نہیں ہے لیکن ایسے بیگ میں بہت چاہی ہے آپ اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں سروا سا ڈیفرنٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس کے ساتھ لینز لگا ہوا ہے یہ بیسکلی موبیل کے نسبہ سروا سا وائیڈ انگل ہے کیونکہ موبیل کا جو ابھی نوٹ نائم میں ویڈیو اکارڈیم ہو رہی ہے وہ شارٹ جو ہے وہ کافی کلوز اپ ہے آپ جیسا کہ دے سکتے ہیں فرام میں بہت کم چیز جو اسے سٹرے والی ہوا ہے جب جیسا کہ ایسا ابراہ کروں گا باقی جو سٹیگ ہے ویڈ بیلنس مت جمیں ایڈیو نے کچھ بھیا نہ کیا جب ویڈیو کے اندر کلو لگی نہیں کی کہ بیسکلی کوئی اس میںہ آسٹے ایڈنگ کچھ بھی نہیں ہوئی بیسکلی یہ یہ کارٹ کرسے ہیں جیسے ویڈیوز میں بن رہی ہے ویسی ہی میں آپ کو یوٹیوب کے اندر دکھا دوں گا تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو تھوڑی چیزیں دکھاتا ہوں آگے پیچھے اس کو دکھاتے ہیں اس کو آپ کا آٹا فوکس اور کوالٹی میں انڈور بیسیل یہ ویڈیو انڈور کر رہی ہے میں جو لائٹس یوز کر رہا ہوں جو کہ سٹوڈیو لائٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لائٹس ہیں کرکی بھی کھلی ہوئی ہے تو یہ ریزلٹ ہے اس کا انڈور تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جی ریزلٹ ہے موبائل کا آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کا دیکھ سکتے ہیں موبائل کا دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زوم ان ہیں سکی ٹکٹی بھی کھلی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اور اچھا ایک اور فیچر ہے جو موبائل میں جو کیمرے کے اندر نہیں ہے وہ آپ کو اٹھاتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر آپ ویڈیو کو پاس کر سکتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن کیمرے کے اندر یہ فیچر موجود نہیں ہے آپ یا تو پلے کر سکتے ہیں یا پاس کر سکتے ہیں یا سٹاپ کر سکتے ہیں تو یہ روح میں ڈیفرنٹ ہے تو چلیئے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور سیند سو یہ انڈور ہے جو آپ دے سکتے ہیں کیمرے کی کوالٹی آٹو فوکس میں آنا ہے کیا نم کا یہ آپ دے سکتے ہیں بسکری یہ اس کی انڈور شورٹ ہے ہی بدھاوڈ اینڈیٹن ویڈاوڈ اینڈ کلر گریڈین آرڈیو کی بھی جو بسکری جو آرڈیو آرہی ہے وہ دریکھ کیمرے کے اندر سے آرہی ہے کوئی میں نے ایکسٹرنر مائکس پر ایڈ نہیں کیا بائن لے سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگائے گا کیمرہ جائے فوکس کرنے میں یہ دیکھ ایک سیکنڈ کا تقریبن ڈری ہے اس میں روشنی سے لائٹ میں آکر دوبارہ فوکس کرنے میں ٹھیک ہو گیا ہافیلی ڈری ہے ریکارڈ کییا ہے چھوڑے اینڈو دکھایا ہے تھوڑا سا ٹام دیتا ہے فوکس کرنے میں باقی وہ ٹائم van ٹائم سے وہ بہتا ہے اور شروع میں ہم باقی تھی یہ ایم باقسن وڈیو ہے تو پہلے بھی اس کی چیزیں ہیں اور دکھاؤں گا دوسرے کلک میں ہم اندیسی کے اندر دکھاؤں گا تو پہنے کا پہلے اس کی قوالٹی جو ہے پہلے ہم پھر کر لیتے ہیں موبائل کے نسبت کہ آپ کو واقعی میں اپگریڈ کرنا چاہیے ہیں اچھا یہ جو قوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے موبائل کے ساتھ دیکھتے ہیں کافی اس میں زوم ہے کانٹراسٹ میرے خیال سے بہت چیار ہیں اس میں اور کوئی ہینڈ ہیل گیمبل نہیں اس کا رہا سمپلی جس ٹرائپاڈ ہے اور اس کو مینورڈ کی ہوئے قوالٹی آپ دے سکتے ہیں موبائل کا آٹو فوکس میرے خیال سے کیمرے کے نسبت بہت ہی زیادہ فاسٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ فوراں سے پہلے فوکس کرتا ہے اور نہیں چھوڑا سا فاسٹ ہے کہنا کے نسبتے ہیں لیکن جو کیمرہ ہے اس میں آپ کو اور بہت سارے فیچر مل دیتے ہیں موبائل کے اندر بھی ہیں لیکن اگر آپ نے ڈینیمک رینچ دیکھنی ہو اور لینڈسکیپ کی شوٹس کرنی ہو پورٹریٹ کرنی ہو وہ کامرے میں ڈیفنیٹلی اچھے ہیں اور اس پہ بھی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس لینڈس کونسا ہے تو جہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کونٹی کیسی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ atation okay guys so I have been video review I thought I should just show you some picture sample also offivo's devices. Note 9 and 50 as you can see and this pictures image but taken with auto settings only for both of them so Крас nes k Stro laughing اور آرکارڈنی کے لیے جو اس کو جو ایک سپیسیل چیز بنی ہوتی ہے بسکلی کیمرہ جو ہے وہ اس لیے بیٹر ہے کیونکہ ایک تو کینن کے ساتھ آپ کو میری ہے فلپ سکرین جو کہ آپ اپنگا سکتے ہیں اگر آپ فرام کے اندر ہیں یا نہیں لیکن موبیل میں آپ کے ڈاؤنس آئیڈ یہ ہے کہ آپ اگر آپ ریئر کیمرے سے ریکارڈ کر رہے ہیں بسکلی آپ اسی سے کریں گے کیونکہ اسی کی جو میگا پکسل ہیں وہ زیادہ ہیں فرانٹ کیمرے کے آپ کو بتایا کم ہوتے ہیں تو اس کی قوائلٹی اس طرح صحیح نہیں آتی حالانکہ وہ بھی ریکارڈنگ کر سکتا ہے ٹین اٹی پی ہے فل ایچ ڈی سکسٹی فرام پر سیکنڈ لیکن فرانٹ کیمرہ اس کے میگا پکسل میں ارحال سے آٹھ ہیں اس میں نوڈ نائن میں اور ریئر کی ہیں ٹویلز بس میں سے بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے بس ڈاؤنس ایڈ یہ ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے کہ آپ جو ہیں وہ فرامیں ہیں یا نہیں لیکن آپ کو بیسکلی ایک اور بندہ چاہیے جو آپ کو دیکھ کے بتا سکے کیمی ہے آپ فرامیں یا نہیں باقی اور حال آپ دے سکتے ہیں قوائلٹی تنوں کی تو بتائیں جو کلپ چل رہا ہے بھی یہ صرف نوڈ نائن میں سے چاہ رہا ہے تو آپ اس فائدلہ کر لیں دیکھ کے بتائیں کہ آپ کو کیمرہ لینا چاہیے تو ابھی ایک اور چیز میں مینچن کرنا بھول گیا ہوں کہ جب آپ مبائل سے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو there is a limit آپ جب ریکارڈ کرتے ہیں فول ایس ڈی 60 فرام پر سیکنڈ میرے مبائل کے اندر لیمٹ ہے 10 منٹس آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس فرام کے اندر تو باکٹ پینڈ کرتا ہے کتنا آپ کا ہائیرن مبائل ہے لیکن میرے اس نوڈ نائن میں جو ہے limit ہے اگر میں 60 فرام فول ایچ ڈی ریکارڈ کرتا ہوں تو صرف یہ 10 منٹ ریکارڈ کرے گا جیسا کہ ابھی میں ریکارڈ کر رہا تھا مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کیمرہ کب سٹاپ ہوئے یہ ایشو ہے کہ آپ جب سکرین میں نہیں دے سکتے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو چلیے میں کہا رہا تھا کہ ابھی جو کینن کے ساتھ چیزیں آئی ہیں اور اس کا باکس میں آپ کو دکھا دیا ہوں جو جو اس کے ساتھ چیزیں آئی ہیں یہ جو ہے چارجر جو کینن کے ساتھ آیا ہے ٹھیک ہے اب آپ جے سکتے ہیں بیٹری کیمرے کے اندر ہے یہ ہے یہ باکس اب جے سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پر کچھ آئی نہیں ہے کیا آپ کیمرہ فاکس کر رہا ہے یہ اس کے منیوز ہیں یہاں بیٹری یہ لنس کے کیپس ہیں کیمرہ بارڈی کیپس اور لنس کا کیپس بیٹری کیپس میں بھی آپ کو پھٹا ہوں کیمرہ ایٹسلف اوکے تو یہاں جو کیمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں آف کر دوں بھی تو اس کی دلٹیٹ سکرین ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بھی آسکتی ہے اس کو گھم آ کے دوسری سیڑ پر پیٹھ سکتے ہیں تو بسکلی یہ اس کا بہت بڑا فیدہ ہے کینون کا تو جب آپ نے اپنے ریکارڈنگ کرنی ہو ایوان آپ بگھ رہے ہیں تو میرے چاہ سے یہ بہت چاہ ہے لیکن یہ آپ کو 4K ریکارڈنگ اتنی اشینے دے گا کیمپیس میں بہت سارا اکراب ہے یہ بھی باؤس کے اندر آئے ہیں سٹرپ اور باقی فیچرز آپ دے سکتے ہیں جو نارمل کیمرا کے ڈی اے سالار کے ہوتے ہیں ویسا ہی ہے یہ ریکارڈنگ بٹن ہے یہ جو پکچر کلک کرنے کے لیے ہیں یہ ڈیفرنٹ موڈز ہیں کیمرا کے ڈیفرنٹ سینز کے حساب سے ساری سیٹنگ گیاں پہ دینی ہیں اور یہ اس کا ویو فائنڈر ہے جس میں آپ جب دیکھیں گے تو جو سکرین ہے وہ آٹومیٹلی آف ہو جائے گی اور صرف ویو فائنڈر آن ہو جائے گا اگر آپ نے یہ یوز کر کے ویڈیوز یا پکچرز لینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اب یہ آپ کو لینس کور کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کے لینس کا ساتھ لینس آیا ہے میں ایک منٹ دکھاتا ہوں آپ کو یہ 15x45 ایکشلی 15 نہیں ہے 50 سمجھنا سمجھ یہ 45 امن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرا کو اندر سے یہ میررلیس کیمرا اور یہ فل فرائم میررلیس کیمرا نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتا دیکھوں تو جب آپ نے اس کو کلوز کرنا ہو تو بیسکلی ڈارٹس اور ڈارٹس جو ہے وہ ملنے چاہیے اور ٹرم کریں انٹل اس کلکس تو یہ ہی تھا جو میں نے ابھی چھوڑی بہت ویڈیو اس سے بنائی ہیں کچھ لائف شریم کی ہیں اس سے لائف شریم کے لیے آپ کو یہ ڈمی بیٹری لینی پڑتی ہے اس کو کپلر کہتے ہیں بیسکلی اور اس کے ساتھ چارجر آتا ہے جو کہ پلگ ان ہوتا ہے تو آپ آزیں لائف شریم کر سکتے ہیں تو بیٹری ہتم ہونے کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا تو ابھی اس کے اندر بیٹری پڑی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بیٹری ہمیں سا سکتے ہیں یہ اس کے اندر کارٹ پڑا ہوئے ہیں تو کپلر کا سین یہ ہے کہ جب آپ کپلر یوز کرتے ہیں کپلر اس کے اندر ایک پلگ بنا ہوئے تو نیچے سے اس کامرے کے اندر یہ چیز دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے چارجر اس کا پلگ ان کرنا ہے تو ان لیمٹیڈ آپ اس کو یوز کردہ ہیں لیکن یہ پھر یوز ہوگا تو بس اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند رہی ہو پسند آئی ہے تو انفرمیشن میں اگر آپ کو کچھ بینیفٹ ہوئے تو پلیس لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائی کریں میرے چینل کو بزیر ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر جو میں ریویو لے کے آ رہا ہوں وہ لے کے آ رہا ہوں سونی اے 6400 کا ریویو لے کے آ رہا ہوں گا وہ بھی ریسنٹلی میں نے اڈر کیا ہے دو دو تین دن تک وہ آ جائے گا تو پھر ویڈیوز ہاں کو اس کے ساتھ میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا تو چلیے ملتے ہیں چل آگلی ویڈیو میں سب سے بھی اجازت دیئے اللہ حافظ ملتے ہیں چلیے ملتے ہیں